موجودہ جو ملک میں دہشتگردی بڑھ رہی ہے آپ کے سیاسی مخالفین نے تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے آپ ہیں کیونکہ آپ کے دورے حکومت میں کچھ ایسے لوگوں کو چھوڑا گیا جو آپ دہشتگردی کی وجہ ہے دیکھیں یہ بالکل اتنی بے بنیاد چیزیں کہیں جا رہی ہیں میں نے پچھلی یعنی دوزار اکیس کی گھرمیوں سے میں جنرل باجوا کو وان کرتا گیا کہ اخوانستان کا جو بھی اب امریکن جب جائیں گے تو پاکستان پر فال آؤٹ آئے گا اس کا اور ہمیں تیاری کرنی چاہیے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم بچ گئے اس سے بھی زیادہ انتہا کی دہشتگردی ہونی تھی اگر وہ سیول وار ہو جاتی افغانستان میں اور افغان آمی اگر نہ سرنڈر کرتی اور سیول وار ہو جاتی تو اس کے اور زیادہ اثرات آنے تھے پاکستان میں تو میں تو تب سے تیاری کروا رہا تھا اور میں نے ان کا کام تھا سیکیورٹی جنرل باجوا کا ان کو میں کہتا اگر بھی گیا میں نے اپنی ساری کیابنٹ کو بتایا کہ ہمارے لیے بڑا مشکل ٹائم ہے اور ہمیں تیاری کرنی چاہیے تو ہم بلکل یعنی اس کے اوپر میٹنگز بھی ہم نے کی ہماری سوچ یہ تھی کہ جب یہ آئیں گے ٹی ٹی پی پاکستان کیونکہ جب طالبان نے ٹیک آور کیا تو انہوں نے پاکستان آنا تھا تیس چالیس ہزار لوگوں نے ان کی فیملیز ملا کے تو تب سے ہمارا یہ سوچ تھی کہ اگر ہم نے ان کی ری سیٹلمنٹ اور وہاں کے مقامی لوگوں کے ساتھ مل کے ان کے ساتھ بیٹھ کے نہ کی اس کے برے اثرات آئیں ہماری گرمنٹ چلی گئی انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی تو آہستہ آہستہ یہ بڑھتا گیا ہے اور خاص طور پر پختون فاق کے اندر لوگوں کو اس وقت خوف ہے کہ یہ پھر پرانے زمانے کی دہشتگردی نہ شروع ہو جائے موسیقی